ہیلو ایویون کیسے ہو آپ سب آج میں آپ کے لئے ایک پھر بہت سندر سا بیوٹیفول سا ہیئر کٹ لائی ہوں جیسے آپ میری کلائنٹس کے دیکھ رہے ہیں ان کے بال شورٹ ہی ہے اور اس سے بھی ہم کو زیادہ شورٹ ہیئر کرنے ہیں ابھی آپ دیکھو ان کا فیس کا لکھ ایسا ہے اور جب ہیئر کٹ ہو جائے گا تو بلکل ہی چینج ہونے والا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے بالوں کو اچھے سے سلجائن لیں گے وارٹر رسپری کر لیں گے تو اس کے بعد ہم ہیئر کٹ اسٹار کریں گے اچھا آپ ہی بتائیں کہ میں کون سا ہیئر کٹ کرنے والی ہوں اگر آپ میرے ویڈیو دیکھتے ہیں تو بتائیں کہ میں کون سا ہیئر کٹ کرنے والی ہوں کمنٹس کر کے جلدی جلدی بتائیں کہ میں کون سا ہیئر کٹ کرنے والی ہوں سب سے پہلے ہم بالوں کو سلجھا لیں گے وارٹر رسپری کر لیا ہے بالوں کو اچھے سے سلجھا لیا ہے آج میں نے تھوڑی تھوڑی جگہ پر اوریجنل وائز بھی رکھی ہے ایسے آپ لوگ کو اچھا لگتا ہے تو میں نے کہا چلو اوریجنل کے اوپر وائز عمر کر دیتے ہیں تو آپ کیا کریں گے پہلے بالوں کو سلجھا لیا ہے اب ہم کیا کریں گے یہ crown area ہے crown area سے بالوں کو divide کرنا ہے یہاں پر بلکل clearly گولائی سے ہمیں بالوں کو divide کرنا ہے اس کے لیے ہم ایک telecom کا use کریں گے telecom میں کیا ہوتا ہے کہ ایک tails ہوتی ہے اس سے آپ clear mark کو نکال سکتے ہیں بالوں کو divide کر سکتے ہیں تو بلکل اچھے سے ہم گولائی سے مطلب نکال لیں گے ادھر کے بال چھوٹ گئے ہیں تو ہم اس کو بعد میں لے لیں گے اس طرح سے لے لیں گے اگر آپ کے بال مطلب clients کے بال بہت زیادہ چھوٹے ہیں تو آپ دو بار میں بھی ان کو divide کر سکتے ہیں مطلب تھوڑے تھوڑے بالوں کو لے کر بھی divide کر سکتے ہیں بال آپ کو بلکل گولائی سے divide کرنے ہیں میں آپ کو اتنا easy way میں آپ کو یہ haircut بتا رہی ہوں کیونکہ یہ haircut کرنا تھوڑا مسکل ہے لیکن اتنا بھی مسکل نہیں ہے آپ اگر دھیان سے دیکھیں گے تو آپ کو آرام سے آ جائے گا اب کیا کریں گے اگر دیکھیں ان کے بال چھوٹے ہیں اگر بڑے بھی ہوتے تو ہم ایک length پہلے cut کر دیتے ہیں چھوٹے پہ ہی یہ haircut ہوتا ہے mushroom haircut ہے تو چھوٹے پہ ہوگا تو اگر آپ کے clients کے بڑے بال ہیں تو ان کو پہلے extra cut کر دو اس کے بعد یہ cut start کرو تو آپ کو easy رہے گا ٹھیک ہے جتنا بھی ان کا تھا اتنا ہی آپ کر دو اس کے بعد یہ haircut start کرو اب کیا کریں گے کہ میچے سے ہم ایک com لیں گے یہ com جو ہے flat com لیں گے اور اس میں بالوں کو ایسے فسائیں گے اور فسا کر کے ہم پورا جتنا extra دیکھ رہا ہے سب cut کر دیں گے جیسے boys کے ہوتے ہیں بہت چھوٹے 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 ہوتے جیسے military cut ہوتے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہی چیز ہم کو یہاں پر trim کر دینا سارے بالوں کو ہم کو trim کرنا ہے بہت ہی شوٹ شوٹ کرنا ہے جتنا بھی لمبا ہے سب نکال دیں گے اور برابر سے ہم کو trim کرتے چلے جانا ہے اسی لئے میں نے کہا کہ آپ کو ایک flat جو ہے com کی ضرورت پڑے گی اس میں آپ کو اس طرح سے نیچے سے بالوں کو فسانا ہے اور آپ کے com میں آ جائیں گے اور سارا جتنا extra آپ کو دیکھ رہا ہے وہ آپ کو cut کرتے چلے جانا ہے اچھا یہ hair cut سندر بھی بہت لگتا ہے اور بچوں پہ تو بہت ہی زیادہ سندر لگتا ہے بڑوں پہ بھی بہت زیادہ سندر لگتا ہے اور جیسے کی جن کو short hair cut رکھنے کا شوق ہے تو یہ عالی hair cut کرانے بہت سندر لگے گا اب کیا کریں گے کہ ادھر سے ہم کان کے پاس سے cut کریں گے اور ادھر ہم square میں کریں گے اور پھر ادھر ہم جیسے boy cut ہوتا ہے نا سیم بج سے والا shape دیں گے نیچے سے ٹھیک ہے نیچے سے ہم same boy cut والا shape دیکھ کر کے اور دیکھیں ادھر بھی ہم بالکل short کریں گے کان کے اوپر کے بھی بالوں کو ہم short کر دیں گے یہ cut کرنا تھوڑا جیدہ جیدہ مشکل تو نہیں ہے لیکن ہاں تھوڑا مشکل ہے لیکن اگر آپ practice کروگے اور دو تین بار ویڈیو دیکھیں گے آپ کو آ جگا آپ میرے مسلم کٹ کے کئی سارے ویڈیو پڑھیں آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو آ جاگا ایسا کوئی مشکل بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو ڈر آ رہی ہوں اور ہاں ایک بات آپ سے اور کہنی تھی کہ آپ میں مطلب یوٹیوب پہ تو اس طرح سے ویڈیو دیتی ہوں ساتھ میں میں facebook ہے میرا page ہے سیما جیٹلی beauty and health tips کے نام سے آپ وہاں پر بھی مجھ کو فالو کر سکتے ہو ساتھی آپ مجھ کو انشٹا پہ بھی فالو کر سکتے ہو انشٹا پہ میں سیما جیٹلی ون کے نام سے ہوں تو آپ وہاں پر بھی مجھ کو فالو کر سکتے ہو لیکن اگر آپ کا ایسا لگتا ہے کہ آپ یوٹیوب یا فیس بک سے نہیں سیکھ پا رہے ہیں تو آپ میرے ساتھ زوم میپ پر کلاسز لے سکتے ہیں زوم میپ پر میری کلاسز چلتی رہتی ہیں ہاں اس پر صرف میں لیڈیز کو سکھاتی ہو تو آپ مجھ کو واتسز پر کنیکٹ کر سکتے ہو میرا مجھ کو میسج کر سکتے ہو کہ اگر آپ کو کلاسز لینی ہے تو واتسز نمبر ہے میرا نائن سکس ون سکس سکس سیون ایٹ فور نائن ون تو اس پر آپ کو صرف میسج کرنا ہے اور میں آگے کی پروسس خود بتا دوں گی کہ آپ کو کیسے کرنا ہے لیکن یہ پیڈ ہے بہتی مینیمم رکھا ہے یہاں پر آپ بلکل سامنے آمنے مطلب زوم ایپ پر سامنے آمنے سیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو یہ آپ ویڈیو سے نہیں سیکھ پا رہے تو آپ ایسے بھی سیکھ سکتے ہو بہتی مطلب میں چاہتی ہوں کہ آپ گھر بیٹے کریں سب کچھ کافی لوگ کر رہے ہیں مطلب زوم ایپ سے تو کافی لوگوں نے سیکھا ہے اور خود کا کر رہا ہے مطلب یوٹیوب سے بھی سیکھ کر کر رہا ہے لیکن اگر آپ کسا لگتا نہیں سمجھ میں آرہا تو زوم ایپ پر بھی سیکھ سکتے ہیں اس کی پروسسز میں نے آپ کو بتا دی اس میں صرف ایمیل کو سیکھا رہی یعنی کہ لیڈیز کو سیکھا رہی ہوں تو صرف لیڈیز ہی مجھے اسے کونٹیکٹ کریں اب یہ دیکھیں پورے بالوں کو اس طرح سے لے رہی اور چھوٹا چھوٹا کرنا بلکل چھوٹا چھوٹا کرنا برابر سے کرتے چلے جانا ہے نا ایزی ایزی لگ رہا ہے نا اب دیکھیں جب آپ cutting سٹارٹ کرتے تب سے آپ دیرے دیرے جب دیکھتے جاؤگے کرتے جاؤگے تو آپ کو لگنے لگے گا تو اب یہ ہو گیا ایزی والا care cut ہے نا اب کیا کریں گے دیکھیں گے کوئی بال بڑا لگ رہا ہے تو پھر ہم قوم میں ہی فسائیں گے اور قوم میں ہی فسائیں کر کے ہم اس طرح سے cut کرتے چلے جائیں گے یہ دیکھیں ہو گیا نا اب یہ تھوڑا سا رہ گیا اس کو بھی cut کر دیں گے فنشنگ کے لئے دیکھ لیں گے اب یہ جو اوپر باندھ کے رکھا ہے اس کو کھول دیں گے اب اس کو کھول کے بعد بالوں کو سجھا لیں گے اب ان کو کیا کرنا ہے ان کو ہمیں گولائی سے کٹ بلکل گولائی سے کٹ اب اس میں بڑا بڑا ہے مال نیچے تو ہم کیا کریں گے تھوڑا سا اس کو شورٹ کریں گے اب ہم ان کا کیا کر رہے آگے سے بھی کر رہے یہ مصروم بھی ہے آگے سے شورٹ کر دیں تو یہ مکسنگ والا ہو جاتا بہت سندھ لگتا ہے مطلب آپ ہیئر کٹ کو تھوڑا سا چینج کر دو گے تو نام چینج ہو جاتا ہے تو آگے سے شورٹ کیا یہ بھی بہت سندھ لگتا مصروم رسنا یا بی بی مکس کر دیا ہے مصروم میں آگے شورٹ نہیں ہوتا جو مصروم میں کبھی ہیئر کٹ بتا ہوں گی آپ کو آگے سے پرنٹ سے ڈال سکتے ہوں اب اس کو کان کے اوپر سے کٹ کرنا ہے اس کو کان کے اوپر سے کرنا ہے تب ہی تو یہ مسروم لگے گا بلکل کان کے اوپر سے بالوں کو کٹ کر دینا کبریبا ایک انگل چھوڑ کر اس طرح سے پورا کٹ کر چل جانا یہ کٹ کیچی میری کیسی چلی بیکار سی کیچی کو تھوڑا سا ایسے چلنی نہیں چاہی کیونکہ تھوڑا سا یہ بال اس کا موٹا ہے اس کے بعد پر پر نکال دی رہی اس کے بعد ہم صحیح سے کٹ کر گے پیچھے تک جا رہے لیکن ہر کافی موٹے ہو جاتے نا پھر ہم اس طرح سے کٹ کر دیں گے بات میں اس کو فنش کے لیے صحیح سے کر گے پہلے ہمیں جو ایکس ٹھا ہے وہ تو نکال نہیں ہے اس کے بعد ہمیں کٹ کر رہا رہا اب ہم اس کو ساتھی ساتھ دیکھتے بھی چاہ رہے اچھا نیچہ ہے تو اس کو ہم کٹ کرتے جا رہے ساتھی ساتھ میں چیک بھی کرتے چلی جا رہے ہوں کیونکہ بات میں بھی چک کر سکتے ہوں بات ہی دیکھ ہی نا اچھا لگتا ہے مطلب آپ لیڈیز بھی کر سکتی ہے اور آپ چھوٹے بوائز کے بھی کر سکتے بوائز کے بچے ہوتے بہت سندھا لگتا بوائز ہیر کٹ اب اس کو بلکل جیسے ادھر کان کے اوپر کیا تھا سیم ادھر بھی ہمیں کان کے اوپر اتنے ہی اس پر رکھنا ہے اور باقی اس شیف دیکھو کلموں سے بڑے بڑے سے لگتے کلمیں ہٹا دیتے ہیں برابر ہی کر دیتے ہیں اب یہ دیکھو ان کا پرابر ہیر کٹ ہو گیا کتا پیارا لگ رہا ہے نا اس میں آگے کی طرف اس ٹیپ ڈالنا چاہو تو آپ ڈال سکتے ہو لیکن میں نے اس ٹیپ نہیں سے چیک بھی کر لیتے ہوں بچے ہیں چاروں طرف سے چیک کر لو کئی خراب راب تو نہیں ری چیک نہیں کریں تو پھر بالوں کا مطلب کٹنگ ہے سب سے زیادہ مسٹ ہے تو بس یہ دیکھو میرے کو لگ رہا یہاں پر بھی اوچھے نیچے بال ہے ان کو کلین کر دوں اور چیجے بتاتی ہوں نیچرل چیزوں سے آپ اس کی کی کر سکتے ہو تو یہ ان کا فائنل ہائر کٹ ہو گیا اس کو میں چیئر کو گھما کر دکھاتی ہوں کی سا لگ رہا ہے اور مجھ کو بہت زیادہ خوشی لگ رہی رہی ہے پتہ نہیں کیوں میں اتنا زیادہ ہس